بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبحو للہ ما فی سماوات و ما فی لرد یہ تیسری مرتبہ یسبحو آگیا ایک مرتبہ سورہ جمعہ میں ایک مرتبہ سورہ حشر میں آ چکا تھا یسبحو لہو ما فی سماوات والارد و ما فی کے تقرار کے بغیر دوسری مرتبہ سورہ جمعہ کے شروع میں تیسری مرتبہ اطغاب لہو الملک و لہو الحمد اور یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں سورہ حدیر کے اندر پاک شاہی بھی اسی کی ہے حمد بھی اسی کیلئے وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی نے کمت بنایا ہے نا فَمِنْكُمْ کَافِرُنْ وَمِنْكُمْ مُومِنْ تو کتنی عجیب بات ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے بنانے والا تو سب کا ایک ہے سب کو مومن ہونا چاہیے سب کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے سب کو اس کے سامنے جھکنا چاہیے لیکن واقعہ یہی ہے فَمِنْكُمْ کَافِرُنْ وَمِنْكُمْ مُومِنْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو کوئی چنکر رہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے اس میں بڑا ایک یوں سمجھئے کہ بڑی دھمکی ہے اللہ دیکھ رہا ہے یعنی یہ کہ جو بھی اس کی مخلوق میں سے اس کا کفر کرے پھر اس کے ساتھ وہ نمکے نہ اسے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تمہاری حرکتیں ہماری نگاہ میں ہیں کیا مطلب ہوتا ہے خلقہ سماواتِ وَاللَّدَ بِالْحَقْ اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں ایک پرپس کے ساتھ باطل نہیں ہے یہ تخلیق عبت نہیں ہے یہ تخلیق حق کے ساتھ با مقصد با رتیجہ اور خاص طور پر تم اس کی کلیئیشن کا کلائمیکس وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَا سَوَّرَكُمْ اور تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے تو کتنی امدہ کی ہے انسان کا جسم اس کا اریکٹ پوسچر پھر کس طریقے سے تو اس میں جنسیں بنائی گئی ہیں کس طرح کامل ہم آہنگی ہوتی ہے پھر چہرے پہ جو نقش و نگار ہیں دیکھ کہ سیٹ پر بھور کرو فَصَوَّرَكُمْ بَاحْسَنَا سَوَرَكُمْ بَحْتَرِن سُوَرَكُمْ بَنَائِنْتُمَا وَإِلَيْهِ الْمَسِیرَ اسی کی طرف لوٹ کر بیانا ہے یہ سب کچھ بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا تمہیں تم اتنی گھتیا شاید نہیں ہو کہ بس اٹھا کے پھیل دی نہ کھیلو نہ ہو کے شہلے اور بس اتنے بعد جیب اٹھا گیا یہ ایک سیریس کریئیشن ہے پرپس فل ہے نتیجہ نکلے گا اب دیکھئے ایک آیت میں جمع کیا ہے وہ تمام جو ایمانیات ایمان بالعلم علم خداوندی کا جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے آپ کو کئی کئی آیت میں ملے گا قرآن میں محسن مقامات تو یہاں ایک میں تین دائیمنشنز دی ہے یا علمو ماخش سماوہ سب اللہ ایک دائیمنشن وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے کیا باقی رہ گیا لیکن سیکنڈ ڈائیمنشن وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُولِنُو وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو تیسری ڈائیمنشن آر آئی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُو سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ پنہاں وہ بھی اللہ جانتا ہے میں کافی عرصے تک متربید رہا کہ یہ تو پھر تقرار ہو گئی کلام کا عہب ہے یقیناً یہاں کوئی اور بات ہونی چاہیے تو جب انکشاف ہوا کہ اس سے مطلب ہے ایمن یور سب کونشنس مائن ویچی اون یو ڈائیمن یو دون نو یورسلس ویٹیز لرکن اندر سب کونشنس مائن تمہارے کافی شعور کے اندر جو طفان اس سے رہتے ہیں اللہ تو بھو سے بھی واقع ہے وہ تمہارے جیمت سے واقع ہے وہ تو تمہارے سب کونشنس مائن تمہارے ہوا جانتے ہیں تمہارے ایمان ہو تم بساوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں تمہارا تحت شعور جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے لیکن اللہ اس سے بھی واقع ہے علم یاتکم نبع ات چار آیتیں ہو گئیں ایمان باللہ پر اگرچہ اسی میں مزمر ہے ایمان بالآخر آبی بعد بھی دو آیتیں ایمان باللہ پر علم یاتکم نبع اللذین کفروا من قبول کیا تمہارے پاس خبریں آگ نہیں چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے قوم نوف قوم حوت قوم سالح پورا بکی قرآن پڑھ چکے ہو نا اب تو ہم نزول کے اعتمار سے بھی بات کہہ سکتے ہیں اپنے اس دور قرآن کے بات سے بات کہتے ہیں سارا بکی قرآن پڑھ لیا تھا قرآن علم یاتکم نبع اللذین کفروا من قبر کیا نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے گفر کیا تھا پہلے اب اس کا تجزیہ کیا ہے فضاقوا وبالا عمرہم انہوں نے اپنے معاملے کی سزا چکھلی دنیا میں حلاک کر دی گئی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمُ اور ابھی ان کے لئے عذابِ عَلِيم منتظر بھی ہے ابھی تو عالمِ بردخ میں ہے نا عذابِ عَلِيم جو آخرت کا ہے وہ تو ابھی منتظر ہے عَذَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تیار کر کے رکھا ہوا تجزیہ اگلی آیت میں سَالَكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَعْتِهِمْ رُسُلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ یہ اس لئے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر واضح نشانیاں واضح موجزے بھی اللہ نے جس کو دیئے کیا بشر انسان ہمیں ہدایت دیں گے فَقَفَرُ اس پر کفر کیا بتولع اور رخ پھیر لیا گردن موڑ لی بستغن اللہ اللہ بھی غنی ہے اللہ تو غنی ہے ہی ہے واللہ غنی بھی الحمید اللہ غنی ہے حمید ہے اللہ نے بھی کہا دفع ہو جاؤ جدھر جانا جاؤ اب یہاں آیا ہے بہت بائیت نکتہ شاید آپ کو بھی وہ برا لگے اچھا نہ لگے دیکھئے ایک ہی بیماری ہوتی ہے وہ کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے وہی کینسر ہیں اس کی کسی جگہ تجاہتر کوئی سیکنڈری بنے گی تو اس کی کچھ اور شکل ہو جائے گی کسی اور تشو میں کسی اور جگہ جائے گی تو اور شکل ہو جائے گی بیماری یہی ہے کہ جب رسول آتے تھے تو لوگوں نے کہا یہ تو بشر ہیں رسول کیسے ہو سکتے ہیں چلنی آرہے ہیں یہی بیماری آئی بعد میں جس کو رسول مان لیا یہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں کوئی فرق ہے اس میں وہاں بشر سامنے تھا ہاتھ پاؤں والا اس کا بیٹا ہے اس کا پوتا ہے اس کا اوپر پوتا آپ جانتے ہیں اس کو کون ہے یہ یہ وہی تو ہے نا بشر سامنے تھا بشریت کی بنا پر رسالت کا انکار نبو نبی کیسے ہو سکتا اور جسے نے نبی مان لیا خدا بناو جا تو اس کو خدا کا بیٹا کو بناو کم سے کم اور نہیں تو کم سے کم بشریت سے تو نکالو اس کو ایک ہی مرض سے ایک ہی مرض سے آخری یہ کوئی تو وجہ ہے نا قرآن کتنی رفت اہلواتا ہے قُل اِنَّمَا عَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُنْ يُحَائِدَنْ يَنَّمَا عِنَاهُكُمْ اِلَاهُمْ بَعْدُ آخری آیت ہے کوئی اکاف کی کہہ نبی کہیے دنچے کی چوٹ کہیے کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح ہاں وہی ہوئی ہے مجھ پر کہ تمہارا الہ تو ایک ہی ہے اور وہ الہ اللہ فَمَنْ قَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ فَرْيَامَ الْعَمَلًا صَالِحًا بَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا البتہ دوسری انتہا بھی ہمارے ہاں ہے کچھ لوگوں نے اس نکتے کو انفرسائز کرنے کے لیے جیسے ہم بھی کبھی کسی بات پر زور دینے میں کبھی کوئی لفظ ذرا مناسب سے ہٹ کر غیر مناسب لفظ ہم استعمال کر بیٹھتے ہیں ہمارے مدرگوں سے بھی ہوا کسی نے کہا بڑے بھائی بنا دیا کسی نے کسی نے کوئی اور مثال دے بھی ایسی بات بھی نہیں نبی کے بعض خصائص ایسے بھی ہیں جو واقعیتا عام بشر کے نہیں یہ حدیث میں تو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ سے یہ شکایت کی لوگوں نے حضور آپ سو میں وصال رکھتے ہیں ہمیں نہیں رکھتے دیتے ہیں ہمیں منا کرتے ہیں سو میں وصال یہ ہے کہ آج روزہ رکھا اور اس کو آج شام کو افتاد نہیں کیا پھر رات چل رہا ہے وہ روزہ اگلا دن بھی تو دو دن کا سو میں وصال ہو گیا اگلی روز شام کو جا نہیں کھولا یہ سو میں وصال ہے پھر تین دن کا چار دن کا آپ تو رکھتے ہیں ہمیں اجازت نہیں دیتے فرما ایوکم مسلی تم میں سے کون مجھ جیسا ہے ابھی تو اندہ ربی میں اپنے رب کے پاس راب دوزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پھلاتا ہے تو باس تیلو ہے نبی اپنی پوچھ سے بھی دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں دیکھتے تو خصائص ہیں پھر نبی کو ساری سیر کرا دی گئی آسمانوں کی زمین کی کہاں لے گئے اندہ سدھت المنتہا اندہا جنت الماوہ از یقصہ سندھت ما یقصہ ما زاغ البذر و اباتغا تو یہ معاملہ بھی نہیں لیکن بنیادی طور پر وہ انسان ہے انسانی آواتف و میلانات بھی تھے چوٹ لگتی تھی تو درد ہوتا تھا لقم کا واز لگا ہے تو اس پر سے فون کا فوارہ چھوٹا ہی چھوٹا ہے بچہ فوت ہو رہا ہے تو آنکھوں میں آسو آئے ہی آئے ہیں کبھی بدعا بھی نکل گئی ہے کیفہ یحض اللہ قومت حضب وجہ نبیہن بالدم سب پڑھ چکے ہیں ہم یہ پورا قرآن مجید میں لیکن یہ ہے کہ رسالت کا انکار برمیلائے بشریت اور بشریت کا انکار برمیلائے رسالت یہ دونوں چیزیں غلط ہیں اور یہ ہم غلط ہیں اب ایک آیت میں آ رہی ہے ایمان بالآخرہ ذام اللذین کفروا ذرا اس کے زور کا ادادہ کیجئے گا میں اپنا سا زور لگاتا ہوں اپنی آواز کے ذریعے سے اس ایم فیسز کو پالے کرتا ہوں ذام اللذین کفروا اللہ یبعصو ذوم ہو گیا ہے انہیں غلط خیار ہو گیا ہے کہ وہ اٹھائیں نہیں جائیں گے قول اب درہ نوٹ کیجئے بلا وربی لتبعصن ثم لتنبعن بما عملتم کہہ دو اے نبی کیوں نہیں اور مجھے میرے رم کی قسم ہے کون کھا رہا ہے قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتبعصن تم لازم ان اٹھائے جاؤ گے ثم لتنبعن بما عملتم یہ اس پر جو خطبہ تھا حضور کا پہلا خطبہ جو آپ نے دیا ہے بنو حاشم کو دعوت میں وہ میرے کتاب میں موجود ہے دعوت ان اللہ اردو میں اقول تو اللہ ارزی میں اس کا بطن موجود ہے وہ ہے کہ اس کی شرع ہے اللہ لکموتنک ماتنامون ثم لتبعصنک ماتستعفزون ثم لتجزون بالحسان وعسانم واللہ لتموتنک ماتنامون خدا کی قسم تم سمبر جاؤں گے ایسے رودانہ رات کو سو جاتے ہو سم لتبعصنک ماتستعفزون جیسے رودانہ سوا کو بیدار ہو جاتے ہو ایسے اتھالی جاؤں گے قیامت کے دن سم لتحسبنک بما تعملون پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا جو تم نے عمل کیا ہے پھر بدلہ ملے گا بھائی کا بدلہ وَإِنَّهَا لَجَنَّتُنَا بَدَعَوْ لَنَارُونَا بَدَعَوْ ساتھ آیتیں پوری ہو گئیں چار ذات و صفات دو رسالت ایک آخرت اب سنئے فَآمِنُوا بِاللَّهِ اقفاء بہت اہم ہے یہاں پر بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وَالنُورِ الَّذِيَنْزَلْنَا اس نور پر جو ہم نے نابی فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَا خَبِیر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باقبر ہے اب جہاں دیکھئے ریورس ہو جائے گا آرڈر ریسل پروپورشن اب یہاں ایک آیت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ گیا اور اس میں بھی اللہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَا خَبِیر کے اندر آخرت کا ذکر ہے اللہ باقبر ہے تو اللہ ہم پاس ساری خبریں اس میں رکھی ہوئی یا کوئی سرچ وہ تیسے ذکھنا ہے اسو تمہیں سزا دینے کے لیے لیکن اب دو آیتیں آ رہی ہیں شاندار آخرت کے لیے يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ جَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ تَغَابُنُ جس دن کے وہ جمع کرے گا تمہیں جمع ہونے والے دن وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن جو اس ورد جیتا ہے وہ جیت گیا جو اس ورد ہارا وہ ہار گیا یہ دنیا کی ہار اور جیت کیا ہے کچھ بھی نہیں ایک درامے کے اندر کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا نہ وہ جیت ہے نہ یہ ہار ہے اصل جیتا وہ جو وہاں جیتا ہے اصل ہارا وہ جو وہاں آرا ذَالِكَ يَوْمُ تَغَابُنُ وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ممن یومن باللہ ہے جیت کس کی ہوگی جو ایمان لائے اللہ پر ویامل خالحن اور عمل کرے اچھے اس کی تفصیل کچھ آگے آجائے کہ کیا چاہ عمل کرنے ہیں یکفر انہو سیئے آتے ہی اللہ تعالیٰ اس سے اس کی مرائیوں پر دور کر دے گا ویدخل ہو جنات ان تجریب ان تاثیل انہار اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نبیوں بہتی ہوگی خالدین فیہا عبدا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش ذالک الفوض العظیم یہ ہے بڑی کامیابی وَاللَّذِنَا قَفَرُ وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اُلَائِقَ اَصْحَابُ الْنَارِ خَالِدِينَ فِيهَا اور جو لوگ انکار کریں گے اور تقذیب کریں گے ہماری آیات کی وہ ہوں گے جہنمی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش وَبِسَ الْبَصِیرِ اور یہ برا چکانا ہے دس آیات میں ایمانیاتِ سلاسہ کی بہترین جامع ترین تعبیر تجزیہ اور ایک زوردار دعوتِ ایمان فَابِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اب جو آٹھ آیاتِ پانچ میں اب سمراتِ ایمانی پہلا سمرہ کیا ہے مَا صَابَ مِن مُصِیبَتٍ إِلَّا بِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِدْ عَلِي اگر اللہ پر ایمان حقیقت میں دل میں پیدا ہو گیا تو تمہیں معلوم ہے کہ پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا جب سے کہ اللہ کا ایزن نہ ہو تم پر کوئی مصیبت کیا بغیر اللہ کے ایزن کے آگئی ہے کیا بغیر اس کے علم کے آگئی ہے اور اگر اللہ کی ایزن سے آئی ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ سمجھو کہ اس میں خیر ہی ہوگا چاہیے مجھے اس وقت بری لگ رہی ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے خیر ہوگا لہذا بندہ مومن کی زبان پر کیا دن میں بھی کبھی اللہ کے سلاح شکایت کا انداز پر لگا ہو یحد قلبہ تسلیم و رضا جو اللہ کی طرف سے آئے ہم بھی تسلیم کی خود آلیں گے بے نیازی تری عادت ہی سہی نہ شمد نصیب دشمن کے شمد حلاق تیورت سارے دوستان سلامت کے تو خنجر آسمائی اے اللہ جو تیری جب سے خیر بے یہ دیکھر خیر یہ تسلیم و رضا ہے مقام تسلیم علامہ اقبال نے بہت پرشکوں انداز میں کہا ہے کہ اکدہا کے مقام رضا کشود مرا برو کسید ز پیچا کے حق تبود مرا آدمی میں تک نہیں کیوں آئی کیا آئی اس نے کیا اس نے کر دیا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے یہ کام غلط کیا لگے رہو اسی پیچو تابن بندہ مومن کہتا جو آیا میرے رب کی حکم سے آیا کس کوئی بھی ذریعہ بن جائے ہو وہ ٹھیک ہے اس کے بدلہ لیں وہ ٹھیک ہے وہ کامل کا معاملہ ہے ولکن فلقصہ سے حیات ہو یا اولین الباب اللہ کے خلاف شکایت نہیں برو کسید نے پیچا کے حس تبود مرا یہ ہے یہ تھا یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا اس سارے چکر سے مجھے نکال لیا کس چیز نے نکال لیا کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا یہ مقام رضا نے کیسے کیسے میرے اقدے حل کر دی اب میں تحصیل میں جا لی سکتا اس پر بڑے بڑے کیسے موجود یہ بتا رہا ہے میں بھول گیا ہوں آپ کو کہ وہ جو منتظم نصاب جس کا میں تذکرہ کرتا آیا ہوں یہ ساری صورتیں ان میں داخل ہیں یہ اس کا چوتھا حصہ جو تھا سورہ سب، سورہ جمعہ، سورہ مرافق اور یہ سورہ تغامل دوسرے حصے کی صورت ہے یہ ایمان کی حقیقت پر سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران کی آخری آیات سورہ مور کی آیات نور اور پھر یہ تغامل تو پہلا ہے نتیجہ تصویم و رضا دوسرا نتیجہ یہ تو اندر نکلا ہے دل کے اندر حساسات ہیں یہ پھول اندر کھلتا ہے بہت نظر نہیں آتا بہت نظر آنے والا بڑا پھول کیا ہے وَاتِعُ اللَّهُ وَاتِعُ الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّئِكُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولَنَ الْبَلَابُ الْمُبِينَ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی پھر اگر تم پیر مول ہوگے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کہ کوئی ذمہ داری نہیں باقی تمہیں خود جواب دے ہی کرنی پڑے گی اس نے پہنچا دیا اس نے حکم بتا دیا اللہ کے یہ حکم ہے وَاتِعُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا تم پڑے رہو اپنے امجھلوں میں اور اشکالات میں اِنَّمَ الْبَيْعُ وَمِثْلُ الرِّبَا لیکن اَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ نے حلال کیا ہے بیعہ کو حرام کیا ربا ہوا یو یہ ہوا یو سے مجھے شیر بیعات آگیا ہے جو مقام تسلیم و رضا پر کہا ہے اقبل الابادی نے رضا حق پہ راضی رہ یہ حرصے آرزو کیسا کیوں ہو جائے اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو رضا حق پہ راضی رہ یہ حرصے آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا وہی اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ حرام ہے یہ اللہ تم اللہ کو مانتے ہوگے نہیں نمبر ایک رسول کو مانتے ہوگے نہیں نمبر دو قرآن کو مانتے ہوگے نہیں نمبر تین پھر کوئی دلیل نہیں no arguments either obey or go away کیسا راستہ کوئی نہیں پھر ایک فول اندر جو کھلا ہے دل میں کھلے گا ذہن میں کھلے گا توقع اللہ ہی وہ ہے جس کے سوا کوئی الاغ نہیں اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز جنبش نہیں کر سکتی تمہارے کیا کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا تمہارا کام ہے اپنی سے محنت کر کے نتیجہ اللہ پر سارے وسائی موجود ہو تب بھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں گاڑی ہے آج ہی تیوننگ بھی کرائی ہے اس کے تینک بھی فل ہے سب کچھ چھیک ہے میں صبح ضرور جاؤں گا جب بھی یہ کہو گے ایمان سے دور ہو گئے کبھی بت کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر انشاءاللہ کے ساتھ اللہ چاہے گا تو ہوگا انہوں نے اور سارے تمہارے پر مسائل ہیں تم کہو گے فتح ہی فتح ہے اب تو تو وہ حال ہو جائے گا جو غزوہ ہنین میں ہوا تھا اس آجبت کم کسرتو کم بارہ آزار کی تعداد اور ایسی بھنگر مچی کہ سن سو آدمی رہ گئے یہ بھی بڑی محنت کر کے سید سریمان نلوی صاحب نے خود کریٹ کے نکالے ہیں کہ تین سو چار سو آدمی تھے استاد نے جو لکھا ہے شملی نے وہ تو یہ ہے کہ تیس چالیس مسلمان رہ گئے تھے صرف بارہ آزار سے تیسرا یہ پھول ہو گیا اندر والا اب چوتھا بڑے خطرلات وہ عاملات آ رہے ہیں مزارات توجہ سنیے اے ایمان کے دعوے دارو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن دیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو فعضرو یہی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے لفظ حضور سے کہا گیا تھا بیوی کی محبت ہے بیوی کی فرمائش یہ ہے اب میاں صاحب جو ہیں کیا کہیں مجبوری بچوں کو اچھے سے اچھا تعلیم دینی ہے خلال سے نہیں ہوتی حرام سے گھر بار چھوڑو ملک چھوڑو جاؤ باہر بڑے باپ آپ مر رہے پانی دینے والا کوئی نہیں اور ڈالر اور پیٹر ڈالر کمانے کے لیے بیٹے گئے ہوئے باہر چاہ کریں مکان بنانا ہے یہ کرنا تھا وہ شروع کی تھی کوٹھی شروع کی تھی وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے بغیرہ بغیرہ ان اور کہیں اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے دین کی طرف بڑھنے کی اور کام کرنے کی تو سب سے پہلے تو آڑے آتی ہے اہم طور پر بھی دماغ خراب ہو آپ کا وہ بھی تو بڑا دیندار ہے آپ سے دایا لمبی ڈاڑی اس کے وہ تو ساری رشوتیں بھی لیتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے آپ ہی بڑے دیندار بن کر آگئے ناستے پہلے ہوتے تھے پراسوں کے اور انڈوں کے اور اب بلے یہ سوپی روٹی سائل بات سے ریزنٹمنٹ تو ہوگی اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاُولَادِكُمْ عَدُومًا لَكُمْ فَحْسَلُكُمْ یہ بلکل الٹی باتیں ہیں ہمارے تصورات کی بلکل برقس انقلابی تحریک کے ایک بار سے ہندرڈ پرسنز ہر چیز فٹ بیٹھتی ہے وہ تصور نہ ہو تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی منتشر ہو جاتی ہیں انمیل بے جوڑ سی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھئی بیلنس کیا ہے یہ میرے اندردی قرآن مجید کے احجاز کا ایک بہت اہم مقام ہے جہاں ایک طرف یہ بتا دیا چوکرس رہو چوکرنے رو سانت کی طرح ہو سیار رو بیوی اور اولاد کی محبت تم سے کوئی غلط کام نہ کرا لیں لیکن یہ بھی نہیں کہ گھر کو آپ میدان جنگ بنا لیں بلکہ معاف کرو بخش دو ساتھ یہ بھی ہے بیلنس کیا ہے وَإِمْتَعْفُوا وَتَسْفَهُوا وَتَغْفِرُوا تین الفاظ آرہے ہم مانی اگر سے معنی مختلف ہے اب وہ کہتے ہیں کسی کو دھیل دینا داڑی کے لئے بھی آیا حدیث میں اے فُلْلُحَا داڑیاں چھوڑو داڑیوں کو پڑھاؤ اف کے معنی اے تو پکڑ لیا فرمی چھوڑو دھیل دو تَسْفَهُوا کبھی کبھی ایسا بھی ہو کہ کوئی غلطی ان کی دیکھی اور ذرا دیکھی اندیکھی کر دی چہرہ اپنا پھیڑ لیا اسے پتہ نہ چلے کہ دیکھا ہے ابباجان نے دیکھا ہے یا شہر نے دیکھا ہے کیونکہ ہر بات کو پکڑیں گے اگر آپ تو زند بھی پیدا ہو جائے گی کسی وقت جو ہے ایک نیگیٹی سائیکولوجی ڈیولپ ہو جائے گی وَتَغْفِرُوا تَغْفِرُوا بَخْس دینا یعنی جیسے کہ مغفر جو ہے سر کو ڈھاپ لیتا ڈھاپ لینا ان کی غلطی کو وَإِنْ تَعْفُوا وَتَشْفَهُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُوا رَحِيمُ تو اللہ بھی تو غفور و رحیم ہے نا تم چاہتے ہو کہ نہیں جیسے سورہ نور میں آیا تھا کہ ابو بکر تم نے اپنے اس بھانجے یا اپنے عزیز مستح کا جو ہے جو مدد کرتے سے روح دیا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تم بھی اس کو معاف کریں وَإِنْ تَعْفُوا وَتَشْفَهُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُوا رَحِيمُ اب یہ آگیا دیکھئے پہلے ایک انڈیویجیول ایک مرد مومن اس کی زندگی میں دو پھول اندر کھلے ایک باہر باہر والا پھول جو ہے وہ بو بھی کا پھول ہے بہت بڑا اندر والا ہے تسلیم و رضا تبکل اور باہر والا جو ہے وَتِعُوا اللَّهَ وَتِعُوا الرَّسُولُ وہ تو ظاہر بات ہے کہ پورے دین کے اوپر جو ہے وہ محیط ہو گیا جو بھی حکم ہے لیکن اب اس کے بعد ایک فرد کے گلد سب سے پہلا حلقہ کیا ہے اس کی اولاد اس کا گھر اِنَّ مِنْ اَزْوَادِكُمْ وَاُولَادِكُمْ وَعْدُوَنْ لَكُمْ یہ تمہارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیئے اپنے گھر میں ایک طرف تو جو طبعی محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں کہیں وہ تم سے تمہاری منظر کھوٹی نہ کرا دیں کہیں دین کے راستے رب بھڑھنے سے رکاوٹ نہ بن جائے تو شیار دو پا ضرور ہوں ان سے بکے لیکن ساتھ ہی ہے یہ گھر کی فضا چندہ افض درد درد دوسرا اِنَّ مَا اَمْوَالُكُمْ وَاُولَادُكُمْ فِتْنَةً جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری فتنہ ہے اسی پر تو ہم آجمال ہیں تمہیں یاد ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں کبھی تو انتحان ہے آزمائی سے یہ محبتیں ہی نہ ہو تو سب کے سب ہی اللہ کے بندے بندیا دیکھنا تو یہی ہے کہ تم کس کس چیز کو کس کس ریزسنس کو کس کس ہرڈل کو امور کر کے آ سکتے ہیں ہمارے پاس انہیں پتھروں پہ ہو کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہہ پشا نہیں ہے جنب جو ہے وہ بہت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے تو یہ اموال اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں جہاں سے جا رہے ہیں اولاد کو کیا بنانے کی فکر کی تھی تم نے بندہ مومن بنانے کی فکر کی تھی یا ایک پیسہ کمانے والی مشین بنانے کی فکر کی تھی اور اچھی طرح جان لیجئے کسی شخص کے دل میں ایمان کتنا ہے اس کا اصل انڈیکس وہ یہ ہے تو اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے اس نے خود کتنا ہی بحروف جو ہے وہ بنا بیٹھا ہو بہت بڑا عالم دین اور مصدر نشین اور بہت بڑا سوفی اور بہت بڑا مرشد لیکن یہ دیکھیں اس نے اپنی اولاد کو کیا بنا لنے کی کوشش کی اس کا اصل جو باطن ہے وہ وہاں ادھر آئے گا ویلیوز جو اس کے ادھر ہیں وہ وہاں ادھر آئے گا اب آئی تیسری بات اِنَّمَا عَمْعَلُكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فِتْنَا وَاللَّهُ اِنْدَهُ وَالْعَظِيمِمْ اللہ ہی کے پاس انجرِ عظیم ہے اولاد سے بھی نہ سمجھنا کہ تمہارے بڑھاپے کا سہرہ بن جائے گا یہ بھی کچھ پتا نہیں کیا پتا یہی اولاد بڑھاپے میں تھوکریں بھی مارے تھوکریں اگر پاؤں سے نہیں ماریں گے زبان سے ماریں گے سینہ تال کر کھڑے ہو کر کہیں گے باتیں کریں گے ابباجان کیا آپ باتیں کرتے ہیں دکھیانوسی باتیں آپ کرتے ہیں زمانہ بدل گیا آپ کو کیا بات ہو لیکن اب آرہا ہے خلاصہ فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ وَسْمَعُوا وَعْتِعُوا وَعَنْفِقُوا خَيْرَ الْمِعَنْفُسِكُ اللہ کا تقوی اختیار حد انکان تر اور سروع اور اطاعت کرو سروع اور اطاعت کرو عطیع الرسول تو پہلے آ چکا تھا یہاں یہ کیوں کہا گیا سوچا کبھی آپ نے اس لئے کہ رسول کی اطاعت رسول کے زمانے میں رسول نے امیر جس کو مقرد کیا اس کی اطاعت بھی ٹھیک نہیں مَنْ اَتَعْنِي فَقَدْ اَتَعْلَا وَمَنْ اَسَانِي فَقَدْ اَسَلَّا وَمَنْ اَتَعْمِيرِ فَقَدْ اَتَعْنِي وَمَنْ اَسَا عَمِيرِ فَقَدْ اَسَانِي گزوہِ احد میں اصل جو معاصیت ہوئی تھی نافرمانی ہوئی تھی وہ کمانٹر کی ہوئی تھی جہاں سے کتیر انداز ان کے حکم کے باوجود روکنے کے باوجود چلے گئے کیسے سزادی احداؤں پھر حضور کے زمانے میں تو حضور سے آئندہ کون ہوں گے کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو پھر کھڑا ہو مَنْ اَنْسَارِ الْاللَّح جو جن کا ہی کام کرنے کے لیے دائی کھڑے ہوئے ہیں دعوتیں ہیں اصل بنا شہید کھڑے ہوئے مَعَنَا مَعْدُودِی کھڑے ہوئے مَعَنَا اِلْيَاس صاحب کھڑے ہوئے مجھلی صدیوں میں سعید احمد بریل میں کھڑے ہوئے لوگ کھڑے ہوچے رہے ہیں مَعَنَا سَارِ الْاللَّح کون ہی جو میرے ساتھ ہاتھ بٹائے اب آپ دیکھئے اس کے معنی میں کون ہے قبول کیجئے فَسْمَهُوَتِيُو پھر اس کا حکم سوی علمانی ہے دسپلنٹ پارٹی بلنا چاہوگا کچھ بھی نہیں عیدِ آزادان شکوہِ مُلْكُدین اور عیدِ محکومہ حجومِ مومنین یہ تیس لاکھ کا حجومِ مومنین ہے جو حج میں ہوتا ہے اگر یہ جماعت ایک ہوتی کسی ایک امیر کے نیچے تیس لاکھ کی ایک امیر حضیم الشان انقلاء وَاَنْفِقُوا وَرْخَرْخَرْجْ کرو خیرًا لے انفسکن یہی تمہارے لئے خود اپنے لئے بہترے لگا دو جو بھی تس دیا ہے وہی دیسے جہاں پہ سورہِ حدید آمنوا باللہ ورسولہ وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَقِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمنوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوا لَهُ مَجْلُونَ كُبِيرٌ وَمَنْيُقَ شُحَدَتْ سِحِ فَوْلَائِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ اور جو اپنی جی کے لالت سے بچا لئے گئے بخل سے نجات پا گئے وہی ہیں کہ جو اصل میں فلاح آخری فلاح کو پہنچیں گے اِن تُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اگر تم اللہ کو قرضِ حَسَنًا دو جو ضائف ہو لکو وہ تو اس کو تمہیں دگنا کرے گا چوگنا کرے گا ساتھ سوگنا کرے گا فَيَقْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ اللہ شَكُور بھی ہے حلیم بھی شکور اتنا ہے کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو قدر کرتا ہے کہ میرے بندے نے یہ کیا میرے لئے لئے اور حلیم اتنا ہے کہ تم نہیں بھی دیتے تو فوراں تمہاری گردم ہی ناپتا حلیم اتباع ہے عالم الغیب والشہادہ وہ جاننے والا ہے کھلے اور شکے کا تمہارے سامنے جو کچھ ہے وہ بھی اور جو تم سے غائد ہے اس کا بھی العزیز الحکیم یہ وہ صورت تھی جس کے شروع میں العزیز الحکیم نہیں آیا تھا یہاں اختتام پر آگے ہے وہ العزیز الحکیم بارک اللہ لی ولكم فی القرآن العظیم ونفعنی وییاکم بالآیات ونسکر الحکیم